اسلام علیکم ویئرز ایشہ خان کیچن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ویئرز گرمیوں کا موسم اپنے اروج پہ ہے اس موسم میں ہماری جلد پہ موسم کی سختیاں بہت زیادہ سرنداز ہوتی ہیں جیسے سرج کی دھوپ کی تپش ویئرز موسم گرم میں دھوپ اور گرم ہوائیں ہماری جلد کو سامنا کر دیتی ہیں اس موسم میں سن بلوک کا استعمال لازمی ہے عام خیال یہ ہے کہ سن بلوک صرف گھر سے باہر نکلتے وقت ہی لگائے جائے تاہم جدرست نہیں ہے آپ گھر میں ہوں جب باہر ہوں موسم کی حدت جلد پہ اثر انداز ہوتی ہے لہذا دن کے وقت روزانہ سن بلوک ضرور لگیں گریلو خواتین خاص طور پر جھلے کے پاس جاتے ہوئے اس کا استعمال لازمی کریں ویئرز حسین لگنا کسے اچھا نہیں لگتا ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ حسین سے حسین تا نظر آئی صاف شفاف رنگت کا مالک ہو لیکن اس گرم موسم میں جلد کو سورج کی تپچ سے بچانا بہت ہی مشکل ہے اس کے لئے سن بلوک کا استعمال بہت ضروری ہے لیکن سن بلوک کا استعمال سب لوگ ہی نہیں کر سکتی سب کے ساتھ کچھ نہ کوئی ایشو تو ہوتا ہی ہے اب میں آپ لوگوں کو سن بلوک اور گھر میں آسانی سے تیار ہونے والے ماسک کے بار میں بتا رہی ہوں جس کا استعمال آپ کی جلد کو صاف اور شفاف رکھے گا اور آپ کی جو سکین ہے وہ فریشنس رہ گی تو جی ویئرز ہم جو ہوم ریمیڈی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ہوم ریمیڈی کو بنانے کے لئے ہمیں جس چار چیزوں کی ضرورت ہے جس میں سب سے پہلے شامل ہے ہنی لیمو کا راز ایلو ویڈا کا جل جی ایلو ویڈا کا جل اور لاسٹ میں ہمیں چاہیے کھیرے کا راز تو جی ویئرز سب سے پہلے ہم ہنی ڈالیں گے ہنی ہم نے لیا ہے ایک چمچ ایک چمچ ہنی ہم نے باول میں شامل کر دیا ہے اب ہم ایک ہی چمچ لیں گے لیمو کا راز بہت آسان ہوم ریمیڈی ہے اب ہم شامل کر رہے ہیں تیسرے نمبر پہ اس میں خیرے کا راز ایک چمچ اور ایک ہی چمچ ہم شامل کریں گے اس میں ایلو ویڈا جل جی ایلو ویڈا کا ہم گودہ اس میں نکال کے شامل کر دیں گے یہ ویڈز یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں اب ہم چمچ کی مدل سے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک جل کی شکل میں ملی ماسک جسے کہنے ہیں یا کریم جو بھی یہ تیار ہو چکا ہے یہ بہت زبردست ماسک ہے آپ اس کو اپنے فیس پر لگائیں تقریباً پندہ سے بیس میٹ اور اس کے بعد سارا پانی سے آپ نفیس صاف کر لیں ویڈز یہ بہت زبردست ہومرے میڈی ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ضرور آسمائیے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ